اسلام علیکم مرحبا ہمیں سعاد اور امید اسے لوگ بہت زیادہ ٹھیک ٹھیک ہوں گے سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو بہت زیادہ عید مبارک اور کیونکہ عید ہے قربانی کی ہوتی ہے ہر کسی نے تو لوگوں کے گھر میں کافی بہتا گوش ہوتا ہے اور جنہوں نے بلیاں رکھی ہیں ان کے لیے گورڈن چانس ہوتا ہے کہ وہ تقریباً فری میں ہی اپنی بلیوں کی ہیل جو ہے وہ کافی بہتا اچھی کر سکتے ہیں اور فیلحال جو موسم جا رہا ہے یہ سردیوں کی طرف جا رہا ہے گرمیاں ختم ہو رہی ہیں تو یہ جو موسم ہے اگر آپ اس میں اچھی ڈائٹ دیں گے اچھی کیر کریں گے اپنی کیٹ کی تو آپ لوگ کی کیٹ جو ہے وہ سردی آنے تک بہت زیادہ ہیلدی ہو جائیں گی بہت زیادہ ان کی جو ہیلتھ ہے وہ انکریز کر جائے گی ہر لحاظ سے تو آج میں قربانی کے گوش کے پر بات کروں گا کہ آپ لوگ کس طرح سے اس کو یوز کر سکتے ہیں کس طرح سے کھلا سکتے ہیں کیا کیا آپ لوگوں نے احتیاط کرنی ہے کئے چیزیں دیکھنی ہے بہت ساری ڈیٹیل ہوگی اور اس کے اندر آپ کے ہی پوچھے گئے سوالات کیا میں جواب دے رہا ہوں گا جو میں انشراگرام پہ آپ لوگوں سے پوچھا تھا اور کافی سارے لوگوں نے مجھ سے ایک پوچھا تھا اس کے بارے میں تو اس کا ہی آنسٹ دوں گا انشاءاللہ ویڈیو کے اندر تک لاغ میں دیکھے گا آپ لوگ کے لئے بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے تو ویڈیو کی طرف چلتے ہیں تو بہت سارے لوگوں نے مجھ سے ایک ہی کوئی پوچھا ہے جس کو سنکے میں بڑا ہیران بھی ہوئے کیا کیا کیٹس کو میٹ کھلا سکتے ہیں تو پچھلے ڈھائی تین سال سے میں یہ ہی بتا رہوں گا کہ بلکل کھلا سکتے ہیں یہ سب سے زیادہ نیسیسری ہے میٹ ان کے لئے آپ بیشک چکن کھلا دیں بیشک ان کو بیف کھلا دیں ابیشک ان کو مٹن کھلا دے بہت ضرور نیسیسری ہے اور جب قربانی کی وارتی ہے تو قربانیاں گوش بھی کھلا سکتے ہیں اس کے نقیہ ہے کہ احتیاط کرنی کے چیزے آپ لوگوں نے دیکھنی ہے وہ اب بتاتا ہوں میں آپ کو تو پہلا قسطن ہمارے پاس یہ ہے What sort of food we can give them from قربانی میٹ سرف وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کون کون سا پارٹ ہے جو ہم دے سکتے ہیں قربانی کے میٹ میں سے آپ لوگ تقریباً ہر قسم کا ہی پارٹ کھلا سکتے ہیں جو آپ نہیں بھی کھاتے ہوں اس سے وہ بھی آپ لوگ کھلا سکتے ہیں لیکن آپ لوگوں نے چربی جو ہے وہ زیادہ نہیں کھلانی ہے اگر آپ لوگ 1 کلو آپ لوگوں نے میٹ لی ہے تو آپ اس کے اندر تقریباً 50 سے 100 گرام چربی یوز کریں اس سے زیادہ آپ لوگوں نے یوزنے کرنی اور وہ بہت زیادہ ہیوی ہوتی ہے اور بھی اس کے علاوہ کچھ ایسے پارٹس ہوتے ہیں جو انسان نہیں کھاتے اور وہ جانوروں کو بھی نہیں دالے جاتے وہ نورملی آپ کو بہن ہی سے ملیں گے بھی نہیں وہ ویسٹیچ کے اندر ہی چلے جاتے ہیں اس کے علاوہ یہ بھی پوچھ رہے تھے لوگ کیا ہم مٹن کھلا سکتے ہیں بی فلا سکتے ہیں آپ دونوں ہی کھلا سکتے ہیں دونوں کا کوئی نقصان نہیں ہے جو نیکس پرشن ہمارے پاس یہ ہے کہ گوٹ میٹ سے ہوم میٹ کیٹ فوٹ بن سکتا ہے ویڈ رائس اینڈ پوریٹو جو میں نے ہوم میٹ ریسپیز بنانا کی سکھائیاں بلکل اس کے اندر گوٹ میٹ ڈال سکتے ہیں اس کے اندر بکریہ گوشت ڈال سکتے ہیں مٹن ڈال سکتے ہیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا ہیوی ہوتا ہے مٹن تو آپ اس کی کونٹیٹی بے شک تھوڑی سی کم رکھ لیں گے تو کوئی ایشو نہیں ہے لیکن وہ آپ لوگ کو فائدہ بہت زیادہ دے رہا ہوگا اور نیکس ویفٹن میں بھائی بتا رہے ہیں کہ بھائی کیٹن نے غلطی سے چربی کھا لی اور آپ وومیٹنگ کر رہی ہے اور موشن لگی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ غلطی سے جانور نہیں کھاتا اس طرح آپ لوگ دالتے ہیں تو کھاتا ہے میں نے جیسے کہ منع کی ہے کہ چربی زیادہ آپ لوگوں نے نہیں دالنی تھوڑی سی آپ مکس کر کے دے سکتے ہیں میٹ کے ساتھ کیمہ بنا کے دے رہے ہیں اس کے لئے میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ وومیٹنگ اور لوز موشن تب لگتے ہیں جب آپ لوگ کی بلی ایک دم سے کسی اور فوڈ کے پر سوچ کرتی ہے اگر آپ لوگوں نے اسے قربانی کے گوچ کھلانا ہے تو پہلے یہ دیکھ لیں کہ آپ کی بلی میٹ کھاتی آ رہی ہے چکن کھاتی آ رہی ہے پھر آپ نے اس کو بلکل تھوڑے سے سٹارٹ کروانا ہے زیادہ تب بھی نہیں دینا اس کو آپ لوگوں نے اگر آپ کی بلی بلکل بھی میٹ نہیں کھاتی درائی فوڈ کھاتی ہے اور ایک دم سے آپ لوگوں نے اس کو راہ میٹ کھلا دیا یا اس کو کوکٹ کھلا دیا تو ہنڈرڈ پرسن چانسیز ہے کہ اس کے لوز موشن رہے لگ جائیں گے تو کوشش یہ کرنی ہے کہ بلکل تھوڑے سے سٹارٹ کرنے پہلی میل میں اس کو تھوڑا سا دیں پھر اس کو دن میں دوسری دفع دیں اس کو تھوڑا بڑھا کر دیں چیک کرنے اس کو لوز موشن تو نہیں لگ رہی کوئی پروبلم تو نہیں آ رہی پھر آپ اس کو کہہ رہنے کے تو اس سے بہترین رہے گا آپ لوگ کے لیے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارا آن لین سٹور وزٹ نے ہی کیا تو لازمی کرنے ہی ہاں پہ کیٹس ان ڈوکس ریلیٹڈ بہت ساری پروڈکس آپ کو مل جائیں گی جن میں شیمپوز فیش شوئل ملٹی ویٹیمینز اور ایسی بہت ساری پروڈکس جو آپ کے کیٹس ان ڈوکس کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے تو لنک ڈسکرپشن میں ہے آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں ہمارے پاس دو تین لوگوں نے پوچھا ہے کہ جو رو میٹ ہے وہ دیکھ کے ہماری بلیوں نے پاگل ہو گئی یا بہت شوک سے کھایا ہے اور انجوئے کیا سکھا کے تو اس کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے رو میٹ کا یا رو بیف کا یا رو مٹن کا مسئلہ پھر وہی میں بتا دوں کی جیسے میں پہلے بات کی ایک دم سے آپ لوگوں نے سوچ نہیں کروانا اگر آپ کی بلی رو میٹ کھا دیا تو بہت بہت اچھا ہے اس کو ان دنوں میں رو میٹ اس کو کھلائیں لیکن یہ دیکھ لیں کہ وہ ساف ہو اس کے پر خون گئرہ اس طرح کی چیزیں نہ لگی ہو ساف ہو آپ اس کو کھلائیں آپ لوگ دیکھیں گے کہ کچھ دینوں میں آپ کی کیٹ کی جو ہیلتھ ہے وہ کافی بہتا انکریز ہونا شروع ہو جائے گی لیکن میں ایک بات یہاں بھی بتا دوں گو جو ایجڈ کیٹس ہیں سادار سال کی نو دس سال کی کیٹس ہیں ان میں تھوڑا ساپ لوگوں نے پرہز کرنا ان کو آپ لوگوں نے رو میٹ یہ رو بیف یا رو مطن وغیرہ آپ لوگوں نے نہیں دینا کوشش کریں کہ ان کو چکن پہ ہی رکھیں زیادہ تر کیونکہ یہ زیادہ ان کے لئے ہیو سکتا ہے زیادہ ہیو پروٹین ڈیٹ جو ہے ان کے لئے ٹھیک نہیں رہتی پھر نیکس پس نے ہمارے پاس آیا ہے کہ ہم کیٹس کو ایدی دے سکتے ہیں اگر دے سکتے ہیں تو کتنی دے سکتے ہیں یہاں پہ میں آپ لوگوں کو مشورہ یہ دوں گا کہ اگر آپ لوگوں نے اپنی کیٹ کو ایدی دے نہیں ہے اس کے لئے کچھ کرنا تو سب سے بہترینی ہے کہ آپ اپنی جو محلے کی سٹرے کیرس ہیں ان کے پر وہ پیسے خرچ کریں یا آپ کسی ایسی ایسی ارگنیزیشن کو پیسے دے دیں جس کے پر آپ کو یقین ہو کہ وہ ریسکیوز کا کام کریں اور جانور کا کام کریں وہ آپ کی جو ایدی ہے وہ بلکل بھی ویٹس نہیں جائے گی وہ اچھی جگہ پہ لگ جائے گی جن اینیملز کی آپ ہیلپ کر سکتے ہیں نہیں کر پاتے آپ لوگ گھر میں نہیں لا پاتے ان کی بھی ہیلپ ہو جائے گی اور پھر پوچھا گیا کہ کیمل کا گوشت دے سکتے ہیں کیا کیٹس کو کیمل کا زیادہ تک کیمہ ہی بنتا ہے ویسے ڈریکٹلی گوشت تو بہت کم لوگ کھاتے بھی ہیں اور کھلاتے بھی کم ہی ہیں لیکن کیمل کا آپ دے سکتے ہیں زیادہ ہیوی ہوتا ہے وہ ہی میں بات کروں گا بہت سارے لوگوں نے مجھے میسیجز کی ہیں کہ ہماری بلیوں نے جب گوشت دیکھا تو وہ بلکل پاغل ہو گئی ہیں کھانے لگ گئی ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ لوگوں کی بلیوں انٹریفٹ شو کر رہی ہیں اس کی طرف بجائے اس کے کچھ لوگوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ ہماری بلیوں نے بلکل بھی انٹریفٹ شو نہیں کیا جو کہ بلکل بھی اچھی بات نہیں ہے کیونکہ جو ان کی نیچر ہے وہ یہی ہے کہ یہ گوشت کھائیں بس آپ لوگوں نے یہ خیال رکھنا ہے کہ طریقے سے کھلانا اس کو اگدم سے بہت زیادہ نہیں کھلا دینا تاکہ اس کو لوز موشن یا وومیٹنگ ویڈا نہ لگ جائے آپ لوگ کھلائیں بلکل کھلائیں اور یہ ٹائم ایسا ہے کہ آپ اس کو کھلاتی ہیں یہ گوشت سردی آنے تک تو آپ لوگ کی بلیاں ماشاء اللہ سے فر وائز بھی اور ہیلتھ وائز بھی بہت زیادہ اچھی رہ جائیں گی تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے گوشت کھلانے میں آپ لوگ کھلا سکتے ہیں تو آپ کو اگر آج ہی میری ویڈیو پسند دائیے تو لائک لاجمی کریں ویڈیو کو چینل کو لاجمی سبسکرائب کر لیں مجھے بتائیں اگر اس سے ریلیٹڈ آپ لوگ کا کوئیسن ہے کومنٹ سیکشن نے بتائیتا کیونکہ اس کے اوپر میں ایک اور ویڈیو بنا سکوں کو ضرورت پڑی تو تو ملتے ہیں ایک ویڈیو میں انشاءاللہ اللہ حافظ